الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رمضان کے جو روزے کسی کے قضاء وہ کیسے کرے روزوں کی قضاء دیکھیں اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں کسی کے تو وہ اس کی قضاء کیسے کی جائے دوسرا اگر یہاں اگر پورا سال گزر جائے نہ رکھے روزہ تو اس کا کیا مسئلہ دیکھیں اگر عذر سے نہیں رکھا تو پھر لیکن اگر لیکن بغیر عذر کے جو روزے آپ نے چھوڑے ہیں اس کی صرف معافی ہے اس کی قضاء نہیں ہوتی جو آپ نے بغیر کسی عذر کے کافی سالوں کے روزے چھوڑ دی ہیں لیکن کسی عذر سے نہیں رکھے جو روزے کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا کوئی تو اس کی قضاء کیسے دی جائے مسلسل کرنی ہوگی ہیں رکھ رکھ کر بھی کی جا سکتی ہے دیکھیں عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اگر رمضان کے روزے چاہے مسلسل رکھیں یا غیر کے ساتھ یعنی کہ رکھ رکھ دونوں طریقے جائز ہیں حدیث میں یہ بات ہے ممولی سے کلام بھی ہے باقی عبداللہ بن عباس کا بھی کول بھی یہی ہے ترتیب ضروری نہیں ہے روزوں کی غیر کے ساتھ بھی آپ رکھ رکھ سکتے ہیں دوسرا کول جمہور کی رائے ہے اختیار ہے بندے کو پورا وہ قضاء کرنے والے کو جیسے بھی رکھیں ہاں یہ ماربہ بھی کہتے ہیں اسی میں ٹھیک نا قضاء مسلسل واجب نہیں ہے روزوں کی رک رک کر بھی بھرے رکھے جا سکتے ہیں دوسرا کول بھی اس میں ہے کہ جو روزے رہ جائیں یہ مسلسل رکھے جائیں اس میں جتنے بھی آپ کے روزے رہ گئے ہیں نہیں آپ نے رکھیں رمضان میں وہ ترتیب سے رکھیں بعض صحابہ کا یہ کول رہا ہے امائش شاہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ذکرات ہے حضرت علی اور امام ابن حضم اہلِ ظاہر ہیں جو وہ اسی کے قائر رہے ہیں حبیب بن عقاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ ان کے بارے میں برعالی آتا ہے دوسری یہ اہلِ علم تو ترتیب کی بات کرتے ہیں لیکن جب صحابہ میں دو کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو صحابہ کی جو رائے ہے وہ دلیل نہیں مانی جاتی آپ کسی ایک صحابہ کا نام لیں گے کہ وہ قائل رہے ہیں کہ ترتیب ضروری ہے دوسرے دوسرے صحابہ کا نام لیں گے وہ کہتے ہیں ترتیب ضروری نہیں ہے تو آپ دلیل کیسے مانیں گے پھر کیسے بنیں گی دلیل کوئی کسی کا صحابہ کا نام لیں گے آپ کسی دوسرے صحابہ کا نام لیں گے کہ وہ اس کی قائل قائل رہے ہیں دوسرے کہیں گے وہ صحابہ قائل نہیں رہے ہیں اس لئے دلیل اس طرح پھر نہیں بنے گی حدیث برحال اس میں ملتی ہے آئی ماربہ بھی مسئلہ بھی اس میں یہی ہوگا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حدیث بھی ملتی ہے آئی ماربہ بھی اسی طرف ہی ہیں جو عبداللہ بن عمر والی حدیث جو راوی ہیں وہ وہ کہتے ہیں مسئلسل کرنا ضرور نہیں ہے اصل تو قضاء ہوتی ہے نا جس طرح چاہے کریں اصل تو قضاء کرنی ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے ویسا تائشہ سے بھی بہت روایت ملتی ہے کہ وہ اگر روزہ رہ جاتی ہے تو وہ آگلے سالس کی قضاء کر لیتی آنے سے پہلے پہلے شبان میں دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جس سے شوال کے روزے ہیں اشورہ کے روزے ہیں یا ذلحاج کے عرفہ کے روزہ ہیں اگر عورت نے رمضان کے روزوں کی قضاء نہیں کی تو کیا یہ روزے رکھ سکتی ہے یہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضاء کرے گی یہ سوال ہوتا ہے اکثر دیکھیں ستائشہ والی روایت سے یہ جیسے ملوم ہوتا ہے کہ یہ روزے فرض روزوں کی قضاء سے پہلے رکھے جا سکتے ستائشہ سے ملتا ہے کہ وہ روزے رہ جاتے اگلے سال یعنی کہ شبان میں وہ آنے سے پہلے پہلے رمضان پورا کر لیتی تو زاری بات ہے وہ شوال کے بھی رکھتی ہوں گی یہ دوسرے بیچ میں روزے جو ان کا چھوٹے ہیں وہ بیچ میں جو نفلی فضیلت والے روزے ہیں وہ رکھتی ہوں گی یہ احدیث سے تو مل رہا تو بکیونکہ یہ روزے جو فرض روزوں کی قضاء سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ نفل روزے کا کتنا متین ہے جو فضیلت والے روزے ہیں شوال کے ہیں شوال کے ہیں زلحاج کے ہیں تو یہ ان کا وقت مقرر ہے وقت چلا گیا تو بعد میں آپ نہیں رکھ سکتے فرض روزے بعد میں بھی آپ کو رکھی سکتے ہیں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوال اشورہ عرفہ کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے اس لئے لیکن جو عام نفلی روزے ہیں وہ نہ رکھے جائیں پہلے فرض روزوں کے قضاء کریں یہی بہتر ہے عام نفلی روزے نہیں لیکن یہ فضیلت والے رکھے جا سکتے ہیں فرض سے پہلے لیکن عام نفلی روزے سے پہلے فرض روزوں کے جو اس نے چھوڑے ہیں کسی عذر کی وجہ سے وہ قضاء کرے گی دوسرا مسئلہ اس میں رمضان کے پورے روزوں کے بعد کیا شوال کے روزے رکھنے کا حکم ہے دیکھیں رمضان کے پورے روزوں کے بعد رکھنے کا حکم ہے شیخ صالح حسیمین کہتے ہیں کہ بعد میں شوال کے روزوں کی فضیلت آتی ہے پہلے یہ پورے کریں لیکن حدیث میں کوئی ایسا نہیں ہے حرطہ شاہ والی رویت سے ملوم ہوتا ہے چاہے چند روزے بھی عورتیں رکھیں ہوں ٹھیک نا فرض بعد میں شوال کے روزے رکھ لیں برل کوئی مسئلہ نہیں ہے قضاء بعد میں وہ دے دے گی حدیث میں نہیں ملتا پہلے رمضان کے روزے آپ پورے کریں پھر شوال کے رکھیں بعد میں شوال کے روزے یہ صرف شیخ پہلے روزے پورے کریں بعد میں شوال کے روزے رکھیں یہ شیخ صالح حسیمین کی کپنی رائے ہے حدیث میں ایسا کوئی نہیں ملتا کسی عورت نے چند روزے بھی رکھے ہیں تو وہ بعد میں شوال کے روزے رکھ سکتی ہے کیونکہ یہ وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بعد میں اپنی قضاء دیتی رہے اور دوسرے روزے بھی جو عشورہ کے ہیں یا عرفہ کے ہیں یہ بھی رکھے جا سکتے ہیں فرض روزوں سے جو قضاء کے روزے ہیں ان سے پہلے لیکن عام نفلی روزے میں یہی ہے کہ وہ نہ رکھے فرض پہلے پورے کرے لیکن یہ ایک خاص وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اپنی فصیلت ہے جیسے عشورہ کا روزہ ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارے کے بارے میں آتا ہے عرفہ کے جو روزے ہیں وہ دو سال کے گناہوں کا کفارے کے بارے میں آتا ہے فضیلت تو یہ برلین میں اور یہ جو چھے روزے ہیں شوال کے ان کی بھی کپنی فضیلت ہے پورا سار روزے رکھنے کی طرح ہے تو یہ اس لئے فرض روزوں سے پہلے یہ رکھے جا سکتے ہیں عام نفلی نہیں اسلام علیکم موسیقی